اتر پردیس میں عتیق اصرف ہتیا کانڈ کے بعد اب یوپی میں راشت پتی ساسن لگانے کی مکہ منتری یوگی دیتنات کے استیفے کی اور عتیق اصرف ہتیا کانڈ کے سپریم کورٹ سے جاج کروانے کی مانگ وپکسی دلوں نے کر دی ایک سب سے بڑی پرتیگریہ جو سامنے آئی ہے وپکسی دلوں کی طرف سے اس میں یہی ہے کہ اتر پردیس میں اب کانون راج رہا نہیں ہے لہٰذا یہاں پر راشت پتی کا ساسن لگا دیا جائے مکہ منتری کا استفاہ مانگ لیا گیا دوسری طرف مکہ منتری یوگی دیتنات کہتے ہیں کہ کوئی بھی پردیس کے اندر اگر بھڑکاؤں بات کرے گا افوہ فیلائے گا تو اس کے خلاف سکھ سے سکھ کاروائی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ یوگی دیتنات کے ہی منتری کیا کہتے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی لگام کسے گا کیا ان کی بھاشا کو شیم کی بھاشا کہا جا سکتا ہے ایک ایک کر کے ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ تیہ کریے کہ اتر پردیس میں اب کیا کچھ ہونے والا ہے لیکن ایک بات بلکل صاف ہے اپتیک اصرف ہتیا کانڈ وہ یہی پر نہیں ختم ہوگا یہ سلسلہ جو پریاغراز میں شروع ہوا ہے یہ لمبا کھچے گا یہ بات بلکل تیہ ہو گئی ہے اور یہاں پر جو جس طرح سے یہ پورا بونڈر کھڑا ہوا ہے جس طرح سے لگاتار چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور جس طرح سے لگاتار جو تین سوٹر ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے جو خود یہاں پر پریاغراز کے اندر ہوتل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو کیسے یہ کڑی سے کڑی اپر جوڑتے جلے جا رہے ہیں تو پھر اتنے لوپ پول یہ ہے وہ اترپردیس کی سرکار میں اترپردیس کے پرساسن میں نجر آ رہے ہیں اب جب آپ ایوی پی نیوز کی ایک حبر دیکھئے سپریم کورٹ سے جانچ ہونی چاہیے راشپتی ساسن لگنا چاہیے اور مکھے منتری یوگی دیتنات کو استفاہ دینا چاہیے وپکسی دلوں نے یہ مانگ کر دیے پرنگا گاندی نے اس کو لے کر کی ٹویٹ کیا اخلی سیادہوں نے اس کو لے کر کی ٹویٹ کیا اسوددین اویسی نے اس کو لے کر کی ٹویٹ کیا تمام وپکسی نیتاؤں نے جین چودری نے اس کو لے کر کی ٹویٹ کیا اور آر جیڈیوں کے نیتا انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اور سب نے یہاں پر جو ہے وہ یوگی دیتنات کی سرکار کو سوالوں کے کٹ گرے میں کھڑا کیا لیکن یوگی دیتنات کی سرکار کیا کہتی ہے جرہاں یہ اخبار کی کٹنگ دیکھیں یوگی دیتنات کی سرکار کہتی کہ جو افاف ہیلائے گا جو بھڑکاؤں بات کہے گا اس کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی لیکن جرہاں اب یہ ٹویٹ آپ دیکھئے یہ ٹویٹ ہے جس کے نترتو میں دوبارہ سے یہاں پر مکہ منتری یوگی دیتنات کی سرکار بنے ستندر دیو سنگھ جو ابھی حال کے اندر کیبنٹ منتری ہے اور کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی اسی جنم کے اندر پاپ اور پونے کا پھل جو ہے وہ اسی جنم کے اندر مل جاتا ہے یعنی ایک طرح سے ان کی جو بھاشا ہے اگر آپ دوسرے سمودائے کے نظریے سے دیکھیں گے تو کیا ان کی بھاشا سریم کی بھاشا کی سرینیم آئے گی یا بھڑکاؤں بھاشا کی سرینیم آئے گی یا جشن منا رہے ہیں یہ اس سرینیم آئے گی سوات سیدھا سا ہے اب دوسرے منتری کی بھاشا دیکھیں آپ دوسرے منتری ہے اتر پردیس میں یوگی دیتنات کی سرکار میں سوری سکھنہ کیبنیٹ منتری ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آسمانی فیصلہ ہے اور سب کو سوکار کرنا چاہیے دند یہاں پر جو ہے کھلے آم کھلے آم شام کو ساڑھے دس بجے کے قریب گولی مار دی جاتی ہے آپ کی پولیس کی سرکشہ وزتہ وہاں پر تھی اس سب کے باؤجد گولی مار دی گئی اور اچمبہ کی بات یہ ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہاں پر اتر پردیس کی سرکار ان کو الٹا کاؤنٹر میں گولی دینے کی بجائے ان کو باؤں میں پکڑ کر کے جکڑنے کے کام کر رہی تھی تو سوال اٹھتے ہیں اور اسی لئے سوال جو ہے وہ یوگی دیتنات کی سرکار پر اٹھ رہے ہیں اور یوگی دیتنات کی سرکار سے جو ہے وہ وپک سوال پوچھ رہا ہے کہ کیوں آپ کی سرکار کو جو ہے کیوں نہ آپ کی سرکار کو یہاں پر راشتپتی کے حوالے کر دیا جائے راشتپتی ساسن لگ جائے دیکھیں اتر پردیس میں جس طرح سے لگاتار انکاؤنٹر کو لے کر کے یوگی دیتنات کی جو نیا تصویر پیس کی گئی انکاؤنٹر کو لے کر کے جتنی ساری باتیں کہی گئی وہ اب یہ جو پورا گھٹنا کرم ہوا ہے اس کے بعد میں جو ہے ایک طرح سے سوالوں کے کٹگرے میں آ گئی ہے حالانکہ ایسی سوال تب بھی اٹھے تھے جب پیچھے کانپور یہ ادھر میرے ادھر پریاغ راج ہے اور ادھر کانپور پیچھے رہ گیا ہے کانپور کے اندر وکاس دوبے کی جب اسی طرح سے گاڑی پلٹی تھی تب بھی ایسی سوال اٹھے تھے لیکن تب جو ہے ماملہ دیر 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 شانت ہو گیا تھا لیکن اب چناؤ بھی ہے دوہزار چوبیس کا چناؤ بھی ہے اور جس طرح سے ان شوٹر نے ان تین شوٹروں نے گولی مارنے کے بعد میں جس طرح سے جیسی رام کے نعرے لگائے تو اس میں کچھ نے کچھ تو ایسا ہے جو سوال کھڑے کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کچھ نے کچھ تو ایسا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہاں دال میں کہیں کہیں کچھ نے کچھ تو کالا ہے اب یہ کچھ نے کچھ کالا ہے دال کے اندر یا پوری دال کالی ہے سوال یہ ہے لیکن جس طرح سے یوگی دیتنات کی سرکار یہاں پر کٹ گھرے میں ہے اور جس طرح سے وپکسی نیتا لگاتار یوگی دیتنات کی سرکار پر سکنجہ کس رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب کی بار اب کی بار یوگی دیتنات کی سرکار فس گئی ہے اور اسی لیے یوگی دیتنات اب دو دو گھنٹے کے اندر دو دو گھنٹے کے اندر مونٹرنگ کر رہے ہیں بتا رہے کہ دیکھیں صاحب سوئے بھی نہیں ہیں لگاتار مونٹرنگ ہو رہی ہے پچھلے جب سے ایک گھٹنا کرم ہوا ہے رات کو ساڑھے دس بجے تب سے لے کر کے اب تک کئیول تین چار گھنٹے پانچ گھنٹے جو ہے وہ سوئے ہیں اور لگاتار تب ہی سے دو دو گھنٹے میں جو ہے وہ بیٹھک لے رہے ہیں بیٹھک لے کر کے یوگی دیتنات جو ہے وہ پریاغراز کے حالات کی جانکاری لے رہے ہیں اور یوگی دیتنات نے اپنے تمام جیتنے بھی دورے تھے وہ سارے رد کر دیے سوال یہ ہے کہ اگر یہی چستی اگر یہی فورتی اور یہی یوگی دیتنات کام کرنے کا اپنا توڑ طریقہ اگر پہلے دکھاتے تو کیا یہ گھٹنا کرم کو انجام ہوتا سوچی جرہا اس بات کو ایسا لگتا ہے بہت سارے لوگ اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جب اتھیک احمد کو پریاغراز لائے گیا تو کچھ نہ کچھ ان کی سرکشہ میں ڈھیل کر دی گئی اس کو جو ہے بہت ہلکا مان لیا گیا جبکہ خود جو ہے وہ پلس کے ورش ادھیکاریوں کی طرف سے کہا گیا کہ اس کی سرکشہ کو جو ہے وہ خطرہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے اس ساری باتیں پلس کے ادھیکاریوں کی طرف سے کہی گئے اور اتھیک احمد تو لگاتار کہہ ہی رہا تھا لیکن خیر اب چیزیں تیرک جو ہے وہ کمان سے نکل چکا ہے یوگی دیتنات کا کتنا نقصان کرے گا راشپتی ساسن جو ہے ویپکس مانگ کر رہا ہے لیکن ماننے والے کون ہیں راشپتی ساسن لگوانے والے کون ہیں لگانے والے کون ہیں اس بات کو بھی جراب دیکھئے لیکن خیر ویپکس جو ہے اس کا کام ہے مانگ کرنا ویپکس نے اپنی مانگ کی ہے اب یوگی دیتنات اس پر کیسے پلٹوار کرتے ہیں اس پورے ڈیمیز کنٹرول میں جو وہ لگے ہوئے ہیں کیسے جو ہے وہ یہ جو پورا اتیک احمد اور اسرف کا جو رائتہ ایک طرح سے بکھر گیا ہے اتنے سارے اس کے اندر جھول دکھائی دے رہے ہیں کیسے ان سے نپٹتے ہیں بڑا سوالی تو بہرحال لگاتار پریاغراز سے جو گھٹنائیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ لگاتار ایک جو ہے لمبی یاترہ کر کے پریاغراز پہنچ رہے ہیں ایک لمبی یاترہ ہے آپ لوگ سپورٹ کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے لوگوں بتائیے کیونکہ اصلی خبریں بہت جروری ہیں ایک ایسے وقت میں جب مدہ بہت گرم ہو اور مدہ بہت سویدن سیل ہو جائے تب اصلی خبریں سچی خبریں ان پر بات کرنی بہت جروری ہے اور انہی خبروں کو کیونکہ آپ شیئر کیجئے باقی جو تلق باجی کی جو خبریں ہیں ہوا باجی کی جو خبریں ہیں ان کو شیئر کرنے سے ایسے ٹائم پر خاص کر کے بچیں شیئر کیجئے آپ آپ کیا سمجھتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس اپنے رائے لکھ کریں کہ مجھے جرور بتائیے اور اسی طرح تمام خبروں کے لیے اونلائن نیجرین ڈیک سبسکرائب کیجئے ساتھ میں جو بیل آئیکن گھنٹی اس کو جرور دبائیے تاکہ جیسے ہی کوئی خبر اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکیشن سیدھے سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد اس خبر کو ابھی لائک کریں شیئر کریں ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دیں